بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کینگوے گروپ آف سکولز کی طرف سے ہم آپ کو آن لین لیکچرز بھیج رہے ہیں جس میں ہم نے جماعت ششم کی جگرافیا کو شروع کیا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس جس میں ہم پڑھیں باب نمبر تین آج ہم اس کو شروع کریں گے جو کہ میرا پاس ہے زمین انسان کا گھر مطلب کہ زمین پر انسان کس طرح وجود میں آیا کس طرح بسا تو آج کا ہمارا کام ہوگا مختصر سوالات پہلا سوال ہے قدرتی ماحول کے اناثر ہم نے بیان کرنے ہیں تو قدرتی ماحول جس میں انسان سروائیو کر سکتا ہے رہ سکتا ہے وہ مرحب سے طبی خود و خال، آب و ہوا، نبتات اور حیوانات اور زمین کی کن مجوہات کی پناہ پر زمین جا وہ قابل رہائش ہوئی ہے تو زمین پر پانی کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے جو کہ باقی سیاروں پر نہیں ہے اس کے علاوہ زمین کے ارد گرد اکسیجن سے بھرپور ہوا کا غلاف موجود ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں سانس لینے کے لئے اکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے زمین کے گرد قدرتی طور پر اکسیجن کا بہت بڑا غلاف موجود ہے جس کے وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا جو اس کے عوامل پڑھے ہیں کہ طبی خود و خال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ انسان وہاں پہ رہ سکے اس کے علاوہ نبتات وہاں پہ ہونے چاہیے نبتات کے علاوہ وہاں پہ ہیوانات بھی ہونے چاہیے تو یہ آپ کا آج کا کام ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے سکول کو پیپر لکھنا ہے سٹے ہوم سٹے سیف